میں جلوں گا یا رب ہائے میں لارے جہنم میں جلوں گا یا رب افو کر آر صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ افو کر آر صدا کے لیے راضی ہو جا گھر کرم کر دے تو میں دوروں کا آیا گھر کرم کر دے تو جنت میرا ہوں رب لکھ قبل میرے اللہ آمنو بٹے بٹے اسلام بھائیو اللہ عز وجل پاکیزہ کلام اللہ عز وجل کے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں بھی ہمیں اللہ عز وجل سے درنے اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تاقیب کی گئی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کرنے رشاد فرماتا ہے اے ایمان وابع اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کہا کہیں اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان مفتی احمد یاقہ نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر خاتمہ ہونے کا اعتبار ہے مگر عمر بر مومن رہے مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے اللہ عز و جل ہمارا اچھا خاتمہ نصیب فرمائے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یقینا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے لہذا کسی کو بھی اپنے اقتدار منصب علم یا عبادت پر ہرگز ہرگز ناز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جس طرح یہ چیزیں انسان کے لئے دنیاوی طور پر فائدہ مند ہے اسی طرح بساوقات انہی کے سبب انسان اخروی طور پر حلاقت کے واقعوں میں پہنچ جاتا ہے شیطان ہی کو لے لیجئے جو کہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا مستاد تھا اس نے اسی ہزار سال اللہ عز و جل کی عبادت کی لیکن اس بخت بخت کو نبی کی مستاخی اور تققر نے تباہ کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کفر کا توق اس کے گلے میں دار دیا گیا یوں قیامت تک پیدا ہونے والے سرکش لوگوں کے لئے وہ عبرت کا نمونہ بن گیا چونکہ وہ ملعون اللہ عز و جل کے معصوم فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا لہذا فرشتوں نے جب اپنے اس نامراد نافرمان استاد کا بدترین حشر دیکھا تو اس سے دیکھ کر ان کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس لعین کے برے انجام نے ان ہستیوں کو بے چین کر کے رکھ دیا تفسیر و روح المریانی کے اندر ہے جب اللہ عز و جل نے ابلیس نعیم کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام و السلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام رونے لگے اللہ عز و جل نے ان سے استفسار فرمایا حالانکہ وہ خوبی جانتا ہے تم دونوں کو کس چیز میں رونایا انہوں نے عرض کی یا رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ایسا ہی رہنا اور میری خفیہ تدبیر سے بے خوف مت ہونا تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتایا الہی میں تھر تھر رہوں ہمیں کا پتایا الہی مسلماء اعتار تیری عطا سے مسلماء اعتار تیری عطا سے مسلماء ہمیں سب تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتم یا الہی ہو ایمان پر خاتم یا الہی حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا وَعِزَّتِكَا يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُؤُهُمِ عِبَادَكُمَا دَامَتْ اَرْغَاحُهُمْ فِي اَجْسَادِهِمْ یعنی اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہتارتا رہوں گا اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مجھے عقنِ عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا اللہ تعالی علیہ وسلم